خبر باقی چاہے جنت بنے تیری آفار خبر باقی چاہے جنت بنے تیری آفار باد مردن جو ملے تجھ کو جوارے سرنی باد مردن جو ملے تجھ کو جوارے سرنی اللہ رب العزت اللہ علیہ وسلم کا حضرت احضار آج کی منفل کئی ایمانوں سے ترمور ہے کہ آج اس مال مبارک کا چاند بھی نکلا ہے جس مال مبارک میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیلت کرتے ہیں روحان اللہ سبحان اللہ اور آج فتر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے نبی کا تو ذکر کر ہی رہتے ہیں لیکن اپنے نبی کے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے حسانات کے تلے قیامت پر ہماری نسلہ ہی رہے گی لیکن اس کے حسانات کو کبھی ہم اس کے حسانات کا کبھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس بات پر ایک وقت بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج اپنے مجھے دن کا ذکر کروں آج لہا سبحان اللہ اور اس مجھے دن کا ذکر ایک ایسے مجھے دن کا ذکر اور ایک مجھے دن کی بارگاہ میں سبحان اللہ کیا مدھا بیشت ایک ماشون کا ذکر اس کے عاشق کی م 是مان اللہ سبحان اللہ ایک ميروت کا ذکر ایسے مہن اللہ بیشت آپ دیکھیں اب وہ بھی پیسا عاشق سب نے دیکھا ہے امام ربانی سے عشق اس کا دیکھا ہے امام ربانی سے اس کی محبت دیکھتی ہے وہ امام ربانی اللہ رب العزت کا کتہ ہم شکر عطا کریں کہ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی ہمیں دولتوں سے نوایا الحمدللہ ہمیں وہ سلسلہ دیا وہ طریقہ دیا کہ جس طریقے میں جس سلسلے میں اوپر سے لے کے میچے تک مجدد طریقت ہی نظر آئے گئے اللہ سبحان اللہ بیشتر مجدد طریقت ہوا مجدد شریعت بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا مبارک طریقہ آپ دیکھیں امام رب العزت نے کبھی یہ دنیا خاص طور پر یہ بہر منقسم ہندوستان امام رب العزت نے امام رب العزت نے امام رب العزت سے پراموش نہیں کرتا لیکن آج پور بدل دیا حق کا دور نہیں صاف کا دور نہیں اعتراف حق کرنے والے علماء نہیں رہے سچائی بیان درنے والے مسلمان نہیں رہے آج کوئی نہ کوئی ہر کوئی کسی کا کسی کی محبت نہ مبتلا ہر انسان کے افراد و تخریت ہے آج امام رب العزت کو زبنے بھلا دیا امام رب العزت نے مجددی سبحان اللہ کی آپ تعلیم پڑھو اس دنیا کے حالات کو دیکھیں تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اس امام رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا حسان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر کی تاریخ آپ کو ہے اللہ دن امام رحمانی کو تو بہت بڑا بنایا اتنا بڑا بنایا تھا اتنا بڑا بنایا تھا حضرت مرزم حضر جانے جانا شہید بھی اور بڑے مجرد ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی حضرت اکارس تار existہ بدھتا جانے جانا شہید نے پوچھا کہ آپ سبحان اللہ شہید حمد آپ شہید حمد کے بارے جو فرماتے ہیں آپ نبی نے فرمایا شیخ احمد ان جیسا میری امت میں قوم ہے اللہ اکبر یہ ہے مسئلہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ بے شخص سبحاناللہ بے شخص ماشاءاللہ بے شخص backend اللہ built Kці Hisra一個 س пишered علیہ عضوہ اللہ بنی nosso رحمہ صلحت جارہا ہے علیہ عضوہ اللہ علیہ عضوہ اللہ لنکا بعض اللہ حقال بیرود رحمہ نظر کہ امام رحمہ لрыimmانہ всё اللہ worry السود اللہ ہے ایسانات آپ کی نہیں ہے الحمد للہ، علیاء احمدیّیٰ کی فکمت کتا ہے، یہ احسان ہے علیاء احمدیّا کا کام، اور امام ربانی کا کام بیشت اسلام نبی کا صبح کیا ہے نبی کا اجراضہ کیا ہے نبی کی اسمت و قوام کیا ہے و نبی کی سنیت و قوام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے دنیا کو روشنات کرائے امام ربانی دنیا میں دکھا دے گئے کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہ حال ہے ملے نبی کا کہا دے گئے آج امام ربانی دنیا میں بیشت حفظہ دین ایلاوی کے نام سے زیادہ تحقیم تھا امام ربانی کے معاملات ان کے کمالات ان کی حضمتیں ان کی وقتیں آپ ان کو الگ رکھتے ہیں امام ربانی کے سلک دین ایلاوی کی کام کام دے گا جبکہ بزرگوں نے کفایا کہ امام ربانی دین ایلاوی کو قدل کرنا ان کو امام ربانی کے چھٹکیوں کا کرنے گا لیکن اگر آپ اکبر کی تاریخ پڑھیں اکبر کہ یہ حال تھا اس کا بہت حید تھا شروع شروع گئی اس کی نبی کا یہ حال تھا کہ نماز جو نماز لئی وہ جماعت میں نہیں چھوڑتا تھا سرکار برین نماز کی بارکاہ میں پاوہ حاضر دیتا تھا حضرت شیف سلیم جشتی کی بارکاہ میں بہت بار جاڑا کرتا تھا لوگوں کے پاس بڑھتا تھا حضور علیہ السلام کی حدیثیں سنا کرتا تھا آج یہ دور چلنا ہے آپ دیکھیں یہ دور بھی نامِ رفانی کے دور سے کچھ ملتا جلتا ہے اکبری جو فندلت ہے علماء سو کے جو فندلت ہے وہی دور چلنا ہے لیکن انہی علماء سو نے اکبر کی تاریخ کر کر کے اکبر کو کہاں پہنچا دیا یعنی علماء سو نے اکبر کو یہاں پہنچایا کہ اکبر کے پوتے کہتے ہیں کہ میرا باپ اکبر رہی تھا بلکہ اکبر تھا اللہ خوبار نینِ الانی کو اکبر ہے حضور علیہ السلام اللہ کی شاکر وستافیہ ہو رہے اللہ کے علاوہ سورج کی پویا ہو رہی تھی اکبر کے درواز میں چار وقت آگ جلائی جاتی تھی آگ بھی پویا کی جاتی تھی تین وقت دن میں ایک دار وارہ ویہے کے تلقریب آگ جلائی جاتی تھی اکبر کے درواز کا یہ حال تھا کہ درواز آگ جلتی تھی لوگ بھی پویا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی عزم سے کلوار ہو رہا تھا اکبر کو حرمائے سورج اتنا بدلہ اتنا بدلہ کہ اکبر نے اپنے دروازیوں کے نام جل کر دیا تھا کسی کا اگر محمد اگر محمد نام تھا تو اکبر نے نام بدل دیا تھا اور ہمارے مجتہبین پر اٹھنیا ہوتا ہے جب کوئی حوالے دیتا تھا مجتہبین کے نام لیتا تھا تو یہی اکبر فضل پیسی ہے مجتہبین کے نام نہ لے کر بلکہ انہیں کسائی سے کتاب کرتا ہے کہ خلا کسائی خلا کسائی آپ دیکھیں امام افغانی کہ دور پر اکبر نے کیسے کیسے مجتن جنبی ہے صحابہ کی شان کے گستافیاں کیونکہ ایران اکبر کو حکومت بخشن امام شیعہ کا زیادہ حق تھا اور ایران خابس کے خلق 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 دربار میں حضرت اعوبہ پر کو پورا کہا جاتا تھا حضرت اعوبت کی شامیہ کو تعمیہ کی جاتی ہے اللہ حفظ آس بیٹھیں کہی سا داؤں پر آگا 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 لیکن وہ کاروکی شیعہ سبان اللہ سبان اللہ وہ فرد اکلم دار وہ فرد اولاد اس میں یہ نہیں دیکھا ہمارے سامنے قوم ہے اس کی غراؤں پر فاروکی عظم کا خون دارا سا داؤں پر فاروکی شاہدار اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میوارے ستا اس لوگ بہتے ہیں کوئی خانکہ ہمارے ساتھ کھڑی روکیا نہیں ہوگی کوئی مدرسہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے کوئی عالم ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے لیکن کوئی امام ربانی جس کے دل میں ہم جس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کیا دلتا ہے جس کی ربوں میں مدینہ کی محبت اور محبت سوائی اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کیا ہے بلکہ امام ربانی کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر جو سب سے بڑا پادشاہ جو سب سے بڑا طاقت بڑا ہے سرکار امام ربانی نے جب دیکھا کہ ہمارے دبی کی عزمت سے کلوار ہو رہا ہے صحابہ کی شان میں دستاخیاں ہو رہی ہیں اقبر نے کلمہ اپنا بنایا تھا لا الہ الا اللہ اقام اقبر فلیب اللہ اقبر نے علیہ السلام تھا اقبر نے دروار میں سلدہ کیا جاتا تھا آپ بوری اقبر کی تاریخ پڑھیں کہ علمائے سونے اور صرف علمائے پیسے کے لالچ میں اقبر کے قریب ہونے کے لیے مجھے بنایا تھے اقبر کو مجھتہید بنا دیا تھا کیا آپ یہ علاوہ اور کوئی کسی کی بات کوئی قابلہ کبھولی نہیں اقبر کو اتنا جواب آ گیا تھا صرف اسی وجہ سے کہ میں اقبر کے قریب ہو جاؤں اقبر کا حال ہی نہیں تھا جب وہ حق میں تھا علماء کو بلاتا تھا اسے حدیثیں سنتا تھا انہیں نظرانے دیا کرتا تھا انہیں نظرانوں کے لالچ نے ان علماء سنہیں تھی میں الہی جیسا فتنا کھلا کر دیا اب وہ اتنا اب وہ حضر خیدی آپ نے سنا ہوتا انہوں نے قرآن کی پوری تخصیل لکھنی بھی گئے نکتوں کے لپا آج یہی وڑا پیسے کے لالچ میں آج ہمارے ایسے لوگوں پہ جس کی چاو تاریخ کروانے ہیں جس کے چاو پسیدے پڑوار ہو کامی دن سے دیکھ رہے سرکار ایمام رحمانی کے حسانات کو دنیا تو بھی پراموش نہیں کر سکتی ہے لیکن ہر کوئی کسی بھی کسی نہ محبت میں لگا بہت کچھ دیکھا ہے جس ایمام رحمانی نے اکبر کے دین اینایی کو نہ ختم نہ دیا ہوتا اس ہندوستان میں نہ کوئی خانکہ ہوتی نہ کوئی مدرسہ ہوتا سبحان اللہ 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 اسمان اللہ بھی شکرہ 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 رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو مسجدوں میں اللہ روپر کی زدائیں اور مدرسوں میں جو قادم اللہ و تعالی رسول کی آماتے آ رہی ہیں ان پر سب سے بڑا حسان امام حسان اللہ سبحان اللہ بے شک کیا بات ہے ان پر کے دور میں بڑے اسلام کو ختم کر دیا گیا ہے بے شک بڑی لگنا گناہ کا مسجدوں میں تالے تھے حلال چیزیں ہمارے لئے حرام کی فنزیر ہمارے لئے جائز تھا کوئی محمد احمد نام میں رکھ سکتا تھا آپ بتائیں جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں جس نبی پہ ہم جان بنے کے لئے تیار رہتے ہیں وہ دور امام ربانی کے سامنے تھا کہ کوئی محمد احمد نام میں رکھ سکتا ادپر کا قلمہ پڑنا پڑے گا کوئی اللہ رب العزت کی پھونیاں نہیں کر سکتا اسلامی لباس نہیں کوئی پہن سکتا ہے جتنے اسلامی طور قلیقے تھے آج وہ بادشاہت کی آج جمہوریت ہے لیکن آج ہمارا یہ حال ہے ابھی کرونا کے اس میں جیسی جیسی سرکار کی درائی لائن آئے تو اس لئے سے ہمارے پتوے آئے ہم ہر چیز میں رکھ سکتا ہے گرونا میں پہلے رمضان میں گھروں میں سکتا ہے گھروں میں نمازیں پڑی چرکار کہتے ہیں مجھے نہ لکھو کہ ہم روزیں بھی نہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرونا ہو جائے گا تو وہ بھی ہمارنے کی لئے تیارت ہے ہم گھروں سے نہیں کر رہے تھے ہم مجیدوں کو نہیں جا رہے تھے بھی جنوری حکومت کہنے ہی ہو بھی اب ہمارے پر عشاء ہمارے پر عشاء ہمارے پر عشاء ہمارے پر عشاء스터 لیکن کربان جاگا صحے کو پر عشاء کرنے کی میں بھی ہمارے پourt Parlament وہ بھی ہمارے پتے ہیں وہ بھی صورت عبر وہ بھی تو سکتے ہیں وہ بھی تو دنیا نے بشک پڑ کے آئے تھے کیا نہیں فارم کرتے ہیں آج ہم اپنی جار کی پرواہ ہم اپنی حصتوں کے لئے لگتے ہیں مالو دولت کے لئے لگتے ہیں لیکن امام ربانی کو بھولانا چاہو تو بھولا نہیں پاؤ آج نہیں رکل اللہ تم سے پوچھے گا تو مہدان مہشن میں تمہیں جواب لینا پڑے تھا تو اس امام ربانی میں نے تم پر جتنے احسانات کیے تھے تم نے کتنا احسان کیا آپ دیکھیں سرکاری محمد لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دھامن ایسا دیا اس دھامن ایسا دیا وہ بہر الربان جو ہر شخصیت کا پرچار کرتے دنیا سے گئے جو ہمارے نبی کی اسبت ہمیں بتا کے گئے ہمارے ربانی کے تجزی کا عنامہ ہمیں بتا کے گئے زدار ملکی آدم ان کا تقویہ ہمیں بتا کے گئے اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا باتنے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سرکار امام ربانی کی مزاعت ہمیں بلی الحمدللہ سرکار امام ربانی کی شخصیت میں بستے لی جیسے ان کے تجزیدی کا عنامہ دے ویسے ہی غلامانے بہر ویدوان کے دل میں بستے لی اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑا 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 بہت جلدی جلدی چلد باتیں سکار ربانی کی تاج ہی غلاماند کیونکہ آلہ جسے ہی حقیقت آج کے دور پر کوئی بیان کرنے کیلئے تیار ہی ہم جس بجروں سے محکم کریں ہمارے بہت کوقیع حال ہے ہم آلہ حضرت عظیم علقہ سے تجھی محکم کرتے ہیں لیکن آلہ حضرت کی وہ باتیں ہم سامنے نئی لاتے ہیں جسے ہم سوئیتے ہیں کس امعاتوں کا خدج جائیں گے وہ بات ہے ہم کبھی بیان نہیں کرتے ہیں اللہ حضرت کے اپنے قبیلے میں بیان کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا کہ آلہ حضرت سبان سے تیر لیا تو آلہ حضرت سے سچی محبت ہو آلہ حضرت کے ہاں مقبول ہو گئے مفتی عظم ان کا تقویہ بیان کر لیا مقبول ہو گئے گوہ سے عظم کے اعقاد واقع اعقاد کر لیا مقبول ہو گئے ارے قبولیت اس چیز کا نام نہیں ہے قبولیت اگر سیدھا ہو تو بہر ویرکان سے سیدھا ہے آلہ حضرت سبان اللہ کنوں نے صرف زبان سے مسلک اعلا حضرت نہیں کہا سرکت کانیمات پہ آلہ حضرت پہ عمل کر کے لیا آلہ حضرت سبان اللہ سبان اللہ یہ مسلک اصل ہے کیا سبان اللہ شرکار نفتی آدم ہند کا تقویہ بہر ویرکان کو دے گیا آلہ حضرت سبان اللہ امام الربانی کی فکر دے گئے وہ بہر ویرکان کو دے گئے آلہ حضرت سبان وہ مجددی شیر کنجب اکپر کے سامنے کھڑا تھا سب ساتھ چھوڑے گئے بہت سے مانتائی تھی بہت سے مدالس تھے مسلمان تھے سب کو معلوم تھا کہ اکپر کے خلاف آپ دیکھیں سرکار امام الربانی نے اس اکپری درمان